بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جو ہی چاچی کو علم ہوا کہ میں امید سے ہوں انہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا میں کچھرے کی دھیر پر رہنے لگی وہاں مجھے ایک سخمی شخص ملا میں اسے ہاسپٹل لے گیا اور اس کی بیوی ہونے کا ناٹک کیا کیونکہ وہ لڑکا بے ہوش تھا اور امیر تھا اس کی منگیتر اسے چھوڑ کر چلی گئی کیونکہ وہ سمجھی تھی کہ میں اس کے بچے کی ماں بننے والی ہوں میں اس کی نکلی بیوی بن کر خوش تھی پر جیسے ہی اس لڑکے کو ہوش آیا وہ حیران رہ گیا اور میرے بچے کو گود میں اٹھا کر بولا میرا نام سائیما ہے میں ایک قریب لڑکی تھی جس کو اپنا کروڑ پتی شوہر ایک کونے کے ڈھیر سے ملا تھا جی ہاں میری کہانی سن کر آپ لوگ ضرور حیران رہ جائیں گے پر کبھی کبھی زندگی آپ کے ساتھ ایسے کھیل کھیل جاتی ہے کہ آپ خود بھی بہت حیران ہوتے ہیں میری کہانی خاصی دلچسپ ہے مجھے میری زندگی سے بہت نفرت تھی اور زندگی تھی بھی نہیں یہ تو ایک سزا تھی میرے ساتھ کچھ بھی اچھا نہیں ہوا تھا میرے ماں باپ ایک کار حادثے میں جہاں بھگ گئے تھے اور پھر میرے گھر میرے چاچو نے کبزہ کر دیا انہی کے بیٹے کے ساتھ میں بہت محبت کرتی تھی اور وہ میرا منگیتر تھا ہماری محبت ہار چکی تھی ہم ایک دوسرے کے لیے کافی دور نکل گئے تھے کیونکہ مجھے یقین تھا کہ یہی میرا ہونے والا شوار ہے پر اس انسان کے ساتھ ایک ہی گھر میں رہنا جس سے محبت ہے اور پتہ ہے کہ وہیں آپ کا ہم سفر ہے ایسے میں دور رہنا مشکل تھا ہم ویسے ہی کام عمر تھے بہت جلدی بہت گئے تھے ہم نے جو کیا غلط کیا پر محبت میں سب جائز تھا پر یہ جاننے کے باوجود بھی کہ میں اسے اتنی محبت کرتی ہوں اس کے باوجود بھی اس نے مجھے چھوڑ دیا انہوں نے میرے ساتھ ظلم کی انتقا کر دی ایک رات مجھے گھر سے نکال دیا اور یہ کہا کہ یہ بوجھ ہے ہمارے لیے چانچی نے صاف صاف کہہ دیا کہ اپنے بیٹے کی شادی میں نے تم سے کرنی ہی نہیں تھی وہ تو تمہارے ماں واپ زندہ تھے تو ہم نے ان کے سامنے چھوٹ بولا تھا کہ ہم وہ ہم پر بھروسہ کریں اب اس دنیا میں نہیں ہیں تو ہم تمہیں کیوں اپنے گلے میں باندھ لیں تھوڑے سے جہیز کے لیے تمہیں کیوں بھرطانش کریں جبکہ سب کچھ ہمارا ہی ہو گیا ہے تمہیں تو ہم اس گھر میں کوئی نوکرانی بھی نہ رکھیں کیونکہ ہم تمہاری شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتے میں سوچ بھی نہیں سکتی دی کہ میرے ساتھ ایسا ہوگا اور میرا قزن خاموش تھا شاید وہ بھی صرف مجھے استعمال کرنا چاہتا تھا اور وہ مجھے بہت اچھی طرح استعمال کر چکا تھا اس لئے اس نے مجھے اپنی زندگی سے نکال دیا میں بہت روئی اور دو دن کی دروازے پر آتی بیٹھی رہی سوچ کر کہ مجھے واپس بلانے کی وہ کوشش کریں گے ان کو مجھ پر رحم آ جائے گا لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا میرے پاس سے چپکے سے گزر جاتے تھے لیکن مجھ پر توجہ بھی نہیں دیتے تھے اور اسی طرح میں سڑکوں پر رہنے لگی کبھی کبھی ہاؤسپٹلوں میں مجھے جگہ مل جاتی اور میں جھوٹ بول دیتی کہ میں فلاں مریض کے ساتھ آئی ہوں تو کبھی کسی ایسی جگہ پر سو جاتی جہاں کسی کی مجھ پر نظر نہ پڑے میں غریب نہیں تھی فقیر نہیں تھی میں عام سی تھی جو کل تک آرام سے اپنے گھر میں رہ رہی تھی اپنی زندگی جی رہی تھی اچانک میری زندگی میں جو تفان آیا تھا اس نے سب کچھ برباد کر دیا تھا میرا گھر میرے ماں باپ سب کچھ مجھ سے دور ہو گئے تھے یہاں تک کہ میری محبت بھی اللہ کا گھرم یہ تھا کہ میری عزت بچی ہوئی تھی ایک دن میں نے ایک لڑکی کو دیکھا جو کوڑے کے ڈھیر پر کچھ پھینک رہا تھا دور سے میری آنکھوں میں چمک آ گئی تھی اس کے ہاتھ میں ایک ڈبا تھا جس میں پیزا بچا ہوا تھا اور ایک سلائس تھا مجھے یاد بھی نہیں تھا کہ میں نے آخری بار پیزا کب کھایا تھا میں اس کی تاک پہ رہنے لگی کہ کب یہ ڈبا چھوڑ کر جائے گا میرے موں میں پانی آ رہا تھا میری توجہ کا مرکز پیزا تھا لیکن اچانک سے وہ لڑکا بھی بے ہوش ہو گیا اور کوڑے کے ڈھیر پر ہی گرا میں جب اسے جگانے کی کوشش کری تھی تو کچھ لوگوں کی مجھ پر نظر پڑ گئی کسی نے ایمبولنس کو کال کی اور ایمبولنس آ گئی ہم ایمبولنس کے اندر ہی تھے جب اس لڑکے کو ہوش آیا اور ڈاکٹر نے اس کے کان میں کہا کہ فکر مت کرو تمہاری منگیتر نے تمہیں بچا لیا ہے اس نے صرف اتنا کہا کہ میری منگیتر اور میری تر دیکھ کر بے ہوش ہو گیا جی ہاں یہ جھوٹ میں نے بولا تھا کیونکہ مجھے نہیں پتا تھا کہ میں ڈاکٹر کو کیا کہتی مجھے تو ایمبولنس کے اندر جانا تھا کیونکہ باہر بہت سردی تھی اور میرے جسم پر گرم کپڑے بھی نہیں تھے میں بھی یہی کہہ کر بیٹھ گئی کہ میں اس لڑکے کے منگیتر ہوں اور وہیں پر ہاسپٹل میں آئے مریضوں کے ساتھ جو لوگ آتے تھے ان کو مفت میں چائے بھی ملتی تھی ہاسپٹل بھی بہت گرم تھا ہر جگہ ہیٹر لگے ہوئے تھے اور میں سکون سے بیٹ پر سو گئی اور میں نے اتنی چائے کبھی نہیں پیو گی جتنی اس دن پی تھی جیسے ہی صبح ہوئی مجھے ہاسپٹل کے عملے نے دھکے دے کر باہر نکال دیا کیونکہ اس لڑکے کو ہوش آگیا تھا اور اس نے سب کو بتا دیا تھا کہ میں اس کی منگیتر نہیں ہوں لیکن مجھے اس پر کوئی افسوس نہیں تھا میں ایک رات تو بہت اچھی نرم سکون سے بستر پر سوئی تھی اور جتنی چائے میں نے پی تھی کم سے کم چار پانچ سو کی تو ہوگی دو ہفتے بعد مجھے وہ لڑکا پھر نظر آیا میں نے اسے آواز دی اور اس کے پاس بھی گئی وہ ایسے کھڑا تھا جیسے مجھے جانتا ہی نہیں مجھے دیکھ کر جانے لگا تو میں نے کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی کم سے کم میرا شکریہ ہی ادا کرتو میں نے تمہاری زندگی بچائی ہے اتنا تو کہہ سکتے ہو کہ کیا آپ کسی اچھے ہوتیل میں کھانا کھانا چاہیں تو مجھے ایک دن کا کھانا تو کھلا سکتے ہو زندگی کے ساری بنیادی ضرورتوں میں اسے سب سے ضروری چیز کھانا ہی ہے مجھے کہیں سے بھی پراپر کھانا نہیں ملتا تھا کبھی کوئی بچیوی چیز یا کوئی ایسے پیسے پکڑا دیتا اسے کوئی چیز لے کر کھا لیتی تھی موک بہت زیادہ لگتی تھی اور مجھے اور میں حیران تھی کہ مجھے اچانا سے اتنی بھوک کیوں لگ رہی ہے ہر ٹائم میرے دماغ پر کھانا سوا رہتا تھا کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھ کر میرے مموں میں پانی آ جاتا تھا کبھی میں اپنی حالت پر ہستی تھی اور کبھی روتی تھی کہ میں کیا سے کیا ہو گئی ہوں لیکن ہمیں تھوڑی بے شرم سی بھی ہو گئی تھی مجھے اگر کوئی کھانے کے لیے پوچھتا تو میں نا نہیں کرتی تھی وہ ایسے بھی طرف دیکھ رہا تھا جیسے میں کسی اور دنیا کی باتیں کر رہی ہوں اس نے کہا یہاں سے تفا ہو جاؤ فکیر کہیں کی مجھے اس بات پر بہت دکھوا میں نے فکیر تو نہیں تھی مجھے اس بات پر بہت دکھوا میں فکیر تو نہیں تھی اگر سب کچھ ٹھیک رہتا تو آج میں بھی اسی طرح کی زندگی گزار رہی ہوتی میں نے اسے پوچھا کہ آخر تمہیں غصہ کس بات کا ہے تو اس نے کہا کہ اچھا مجھے اس کی بات پر بہت دکھوا میں فکیر تو نہیں تھی اگر سب کچھ ٹھیک رہتا تو آج بھی اسی کی طرح پھر رہی ہوتی میں نے اسے پوچھ لیا کہ آخر تمہیں غصہ کس بات کا ہے تو اس نے کہا کہ اچھا تم سننا چاہتی ہوں کہ مجھے خصہ کس بات کا ہے تم نے میری شادی توڑ دی ہے میں حیران رہ گئی کہ میں نے اس کی جان بچائی ہے اس کی جان بچانے سے بہلا اس کی شادی کیسے ٹوٹ سکتی ہے میں نے کہا کہ کوئی پاگل تو نہیں ہوں اور میں حیران تھی یہ کس قسم کی عجیب باتیں کر رہا ہے تم نے سب سے کہا تھا کہ تم میری منگیتر ہو اور جب ہاسپٹل میں اصل منگیتر مجھے دیکھنے آئی تو آسپتال کی عملے نے ان کو تمہاری کہانی سنا دی کہ اس کو تو یہاں اس کی منگیتر لائی ہے اس نے مجھ پر شک کیا کہ میرا کسی اور کساں چکر ہے اور وہ مجھ سے بہت زیادہ ناراض ہو گئی ہے اور وہ بہت ہی حسین اور خوبصورت لڑکی ہے تمہارے جیسی نہیں ہے پتہ نہیں اسے منانے میں مجھے کتنا ٹائم لگ جائے گا اور تمہاری انفرمیشن کے لیے بتا دوں کہ میں بھی بہت زیادہ امیر ہوں مجھ اس کی بتمیزی پر افسوس ہوا لیکن اتنا بھی افسوس نہیں ہوا اگر وہ مجھے ایک ٹائم کا کھانا کھلا دیتا تو مجھے بہت خوشی ہوتی اور اس رات میں دکھی تھی کہ میرا تو کوئی بھی نہیں ہے کہ اچانک میرے طے پر خراب ہو گئی میرا سر چکرانی لگا اور میں قریب بنے ایک خیراتی سبتال میں چلی گئی وہاں انہوں نے میرے کوئی ٹیسک کیا اور آدھے گھنٹے بعد مجھے ایک ایسی خبر ملی جس نے میری پہلے سے مشکل زندگی کو مزید مشکل بنانے کا علاج شاری کر دیا اور وہ خبر یہ تھی کہ میں ماں بننے والی تھی میں حیران رہ گی میں جانتی تھی یہ بچہ میرے کازن کا ہے لیکن اس کے پاس کیسے جا سکتی تھی کیونکہ اس کی شادی ہو چکی تھی اور جس نے مجھے دھکے دے کر گھر سے نکالا ہوں وہ کیا مجھے واپس رکھ لیتا کیونکہ اس کے بچے کی ماں بننے والی ہوں وہ لوگ بہت ظالم تھے جو میرے ماں باپ کے مرنے کے بعد میرا گھر چھین سکتے تھے وہ کچھ بھی کر سکتے تھے میں وہاں نہیں جانا چاہتی تھی پھر میں سوچ میں پڑ گئی کہ اللہ نے مجھے یہ بچہ کیوں دیا ہے میں تو ایک فقیر ہوں میں اس کو بدلے میں کیا دے سکتی ہوں کچھ بھی نہیں دے سکتی میں خیراتی حضرتال کی مالکن کے پاس چلی گئی اور اسے معصاری کہانی سنائی اسے بتایا کہ میرے پاس اس کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے میں اس کو کچھ نہیں دے سکتی آپ میربانی فرما کر اس کو مجھ سے چھین لیں اور میرا حمل سایا کروا دیجئے ورنہ اس کی زندگی بھی برباد ہو جائے گی میں اس کو سڑک پر کیسے پالوں گی میں بری طرح رو رہی تھی مجھے حضرتال کی مالک نے بہت سمجھایا کہ ایسا نہیں کرو کوئی تو ہوگا جو تمہارا ہوگا کوئی تو تمہیں ماما کہہ کر بولائے گا اور سچ تو یہ ہے کہ اس ٹائم میں بہت ڈر گئی تھی میں سوچے تھی اگر میں نے اس بچے کو جنم دے دیا اور پھر میں اس کے لئے کچھ نہ کر سکی یا مجھے کچھ ہو گیا تو کیا یہ بھی میری طرح سڑکوں پر رہے گا کھوڑے میں سے کھانا اٹھا کر کھائے گا اور اگر میں نے اس کو ایسی زندگی دی تو کل کوئی کس کو کوسے گا ظاہر ہے مجھے یہ کہے گا کہ میری ماں نے میری زندگی پر بات کر دی ہے میرے پاس تو کوئی خیال کرنے والا بھی نہیں تھا لیکن اس ڈاکٹر نے میری بات سمجھی مجھے تسلی دی اور ایک کاغذ پر مجھے وقت لکھ دیا کہ کل آ جانا اب تم کل آ جاؤ باقی سارا خرچ حسبتال اٹھا لے گا کیونکہ وہ خیراتی حسبتال تھا اور سچ تو یہ ہے کہ میرے پاس ایک روپیہ بھی نہیں تھا وہ کاغذ ہاتھ میں پکڑے میں جا رہی تھی کہ اچانک میرے کانوں نے کچھ سنا وہ ایک لوری تھی جو میری ماں میرے لئے گایا کرتی تھی قریب کھڑی کسی گاڑی میں شاید وہ بچ رہی تھی اور میں اس کو سن رہی تھی یہ سوچ رہی تھی کہ یہ لوری میری ماں مجھے سلانے کے لئے گایا کرتی تھی مجھے خوش کرنے کے لئے اور آج جب میں یہ سن رہی ہوں اور میرے ہاتھ میں کاغذ ہے اور چار گھنٹے بعد میں اپنے بچے کو مارنے والی ہوں میں کتنی بری ماں ہوں میری ماں یہ لوری میرے سکون کے لئے گاتی تھی تاکہ میں سکون سے سو جاؤں لیکن میں یہ لوری سننے کے بعد اپنے بچے کو ہمیشہ کے لئے سلانے والی ہوں کیا اس کا خصور یہ ہے کہ میں اس کی ماں ہوں یا اس کا خصور یہ ہے کہ اس کے باپ کو اس کے بارے میں پتا بھی نہیں ہے اور پتا چل گیا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا تب میرے دماغ میں ایک خیال بجلی کی طرح آیا کہ اگر میں اس بچے کو کچھ نہیں دے سکتی تو کم سے کم میں اس کو زندگی تو دے سکتی ہوں اور میں ضرور دوں گی میں نے وہ کاؤس پھاڑ کر پھینک دیا اور بچہ پیدا کرنے کا فیصلہ کر لیا چار مہینے بعد مجھے وہ لڑکہ پھر نظر آیا جس کی میں نے جان بچائی تھی میں نے اس کے بارے میں پتا کروا ہی لیا تھا ہسپٹل سے وہ بہت امیر تھا اس نے مجھے دیکھا اب کی بار اس کے چہرے پر کچھ انسانیت نظر آ رہی تھی شاید یہی کہنا بہتر ہوگا اس نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے میں نے اپنا نام بتایا اس نے کہا کہ بہت سردی ہے میرے ساتھ میرے گھر چلو میں تمہیں کھانا کھلاتا ہوں میں بہت خوش ہو گئی وہ یہ تو دیکھئے چکا تھا کہ میں امید سے ہوں شاید اسی لئے کھانے کی بات کی تھی میں اس کے گھر گئی تو اس نے مجھے کہا کہ تم پہلے نہا لو ظاہر ہے میرے پاس سے بدبو آ رہی ہوگی میں تو نہ جانے کب سے نہ آئی نہیں تھی پھر میں بہت اچھے سے نہ آئی اس نے مجھے پہننے کے لئے کپڑے بھی دیئے اور بہت اچھا کھانا کھلایا اس نے ایک بار بھی مجھ سے میرے بچے کے بارے میں نہیں پوچھا اور میرے پاس بتانے کو کچھ تھا بھی نہیں میں تو یہ چاہی تھی کہ وہ مجھ سے نہ پوچھے کیونکہ دلی دل میں میں اسے پسند کرنے لگی تھی مجھے اس سے محبت ہو گی تھی ہم کھانا کھا رہے تھے کہ اس کے منگیتر وہاں آ گئی اور آتی ہم پر چلانے لگی کہنے لگی میں تو سب کچھ ٹھیک کرنے آئی تھی لیکن تم دونوں کا بچہ بھی ہونے والا ہے مبارک ہو اچھا ہوا مجھے ٹائم سے پتہ چل گیا یعنی میں پھر سے آصف کے لئے مسئیبت بن گئی تھی اور دو چار مہینے سے وہ اپنی منگیتر کو منانی کی کوشش کر رہا تھا اور اب جب اس کی منگیتر اسے ملنے آئی تو اس نے مجھے دیکھ لیا اور وہ بھی اس صورتحال میں یہ سمجھا کہ میں اس کے بچے کی ماں بننے مالی ہوں آصف اس کے پیچھے بھاگ اٹھا اور وہ شدہ سے مجھے احساس ہوا کہ میں کباب میں ہٹی تھی وہ بھی بہت بڑی مالی جو نہ صرف اپنا مزہ خراب کرتی ہے بلکہ آپ کے موں میں زخم بھی کر جاتی ہے وہ واپس آئے تو میں نے اسے کہا کہ مجھے معاف کر دو اس نے مجھے غصے سے دیکھا اور کہا کہ تم ابھی تک یہاں ہو تمہیں تو کب سے یہاں سے تفاہ ہو جانا چاہیئے تھا اس حال میں ہو بہت اچھا ہو رہا ہے تمہارے ساتھ یہی ہونا چاہیئے تھا اب نکل جاؤ یہاں سے اس نے مجھے بہت باتیں سنائی اور مجھے بہت زیادہ پورا لگا میں وہاں سے واپس آ گئی اور پھر سے زڑکوں پر رہنے لگی کبھی کبھی میں اسی ہسپتال میں چلی جاتی تھی جہاں پر مجھے وارک ملی تھی مجھے کھانا بھی کھلا دیتی تھی اب میں ہسپتال میں ہی رات گزارہ کرتی تھی عرق بہت اچھی تھی اس نے مجھے ایک برکہ بھی دیا تھا اس نے کہا تھا کہ یہ برکہ پہن لیا کرو تاکہ کسی کی تم پر نظر نہ پڑے وہ پرانا تھا میرے کام آ گیا تھا اسی ہسپتال سے مجھے باتا چلا کہ آصف صرف امیر ہی نہیں بلکہ وہ اس شہر کے سب سے بڑے امیر باپ کا بیٹا ہے اور مجھے دیکھے مجھے اسی سے محبت ہوئی کہاں میں سڑکوں پر رہنے والی فقیر نہیں اور کہاں وہ ایک امیر باپ کا بیٹا یہ تو بالکل ہی ناممکن سی بات تھی جب میں نے اسے کوڑے کے ڈھیر کے پاس دیکھا تھا تو وہ کوڑے کے ڈھیر میں کھرا ہوا تھا مجھے لگا کہ شاید وہ بھی میرے جیسا ہوگا اگر میری حال اس سے تھوڑا آس پاس بھی ہوتا تو شاید میں اس سے بات کرتی کم سے کم اپنی محبت کا اظہار تو کرتی لیکن اب تو بات کرنے کا بھی کوئی جواز نہیں تھا میں کسی اور کا بچہ اپنی کوک میں لیے کچھ بھی بولنے کے قابل نہیں تھی وہ تو کیا کوئی بھی میری طرف نہ دیکھتا اور پھر وہ تو ایک امیر انسان تھا سوڑا ہے امیروں کے دماغ بہت گھومے ہوتے ہیں میرے چار پانچ مہینے بہت مشکل سے گزرے میں بہت تکلیف میں تھی مجھے کسی کی ضرورت تھی اور میرا کوئی اپنا نہیں تھا جب مجھے بہت درد ہو رہا ہوتا تو میں اپنے بچے کے بارے میں سوچتی اور یہ سوچتی کہ جب یہ میری کوت میں آ جائے اور سارے مسئلے حل ہو جائیں گے اور دل میں یہ بھی سوچ رہی تھی کہ تب مسائل شاید اور بھر جائیں گے ایک دن اچانک مجھے بہت درد ہو گیا اور میں اس اسپتال سے بہت دور تھی جہاں پر میں رہ رہی تھی مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کہاں جاؤں رات کا وقت تھا درد سے میری چیخیں نکل رہی تھی اچانک مجھے عاصف کا گھر نظر آ گیا مجھے اس کا گھر یاد تھا وہ مجھے اپنے گھر لے کر گیا تھا مجھے اس سے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا میں فوراں بھاگ گئی اور اس کے دروازے پر دستک دینا شروع کر دی اس نے دروازہ کھولا اور مجھے دیکھ کر حیران ہوا میں نے کہا کہ خدا کیلئے میری مدد کرو میں بہت تکلیف میں ہوں کچھ دیر بعد وہ اپنی گاڑی میں مجھے ہسپتال لے کر آیا اللہ نے مجھے ایک بیٹی سے نوازہ تھا شاید وہ اس دنیا کی سب سے پیاری اور سب سے ود قسمت بیٹی تھی کہ اس کی ماں کے پاس اسے دینے کے لئے کچھ بھی نہیں تھا آصف نے ہسپتال والوں کو میرے سارے بل بھی ادا کی اور ان سب کو کہا کہ میرا خیال رکھیں جتنے دن بھی آ رہے ہیں رہنے تھے ہسپتال والوں نے میرا بہت خیال رکھا اور مجھ سے ایک پیسہ بھی نہیں مانگا ایک دن آصف مجھے اس ہسپتال میں ملنے آیا میرے لئے فروٹ اور پھول بھی لائے تھا بہت کچھ لگ رہا تھا دراصل وہ نہیں میں خوش تھی اور اسے دیکھ کر مجھے اپنی خوشی نظر آ رہی تھی کہ اچانک اس کی منگیتر بھی آ گئی اور ڈاکٹر نے اسے سب کچھ بتایا کہ لڑکی آصف کی کچھ نہیں لگتی یہ شخص اس کی مدد کر رہا ہے اس کی منگیتر کو بلاخر اس کی بات پر یقین آ گیا وہ بہت خوش ہو گئی اور میرے سامنے اس کی گلن لگ گئی کہ مجھے تم سے کوئی شکائق نہیں ہے چلو چل کر شادی کی شاپنگ شروع کرتے ہیں کیونکہ ہماری شادی میں ابھی کچھ دن ہی رہ گئے ہیں وہ بہت خوش تھی اور میرا دل تو جیسے جلتے طوے پر لوٹ رہا تھا میرا دل کا را تھا کہ کسی طرح اٹھ کر میں اس لڑکی کا سر پھار دوں لیکن اس طرح کرنے سے بھی مجھے آصف ملنے والا نہیں تھا اپنی جنرل میں میں نے دیکھا بھی نہیں کہ آصف کے چہرے پر کوئی مسکرات نہیں تھی وہ بلکل بھی خوش نہیں تھا وہ تو کسی بدھ کی طرح کھڑا تھا اس نے اس لڑکی کو بہت ڈانٹا اور کہا کہ تو میری بی بی بننے کے قابل نہیں ہو کیونکہ مجھے تمہارے بارے میں ایک بات پتا چل گئی ہے وہ بات یہ تھی کہ اس کی منگیتر نے کچھ ہفتے پہلے ہی حمل ضائع کروایا تھا اور وہ بچہ آصف کا تھا کیونکہ وہ اتنی جلدی ماں نہیں بننا چاہتے تھی کہ اس کو یہ بات ہاسپٹل والوں نے بتائی تھی بیسے ہاسپٹل والے اچھا کھیل کھیل گئے سب کی حقیقت سب کو بتا دی عجیب سے لوگ لگتے ہیں پہلے آصف کو یہ بتایا کہ میں نے اسے جھوٹ بولا کہ میں اس کی منگیتر ہوں اور اس کی منگیتر کو یہ بتایا کہ میں اس کی منگیتر نہیں ہوں آصف کو یہ بتایا کہ اس نے اس کے بچے کو ضائع کیا ہے واہ آصف نے اسے بہت باتیں سنائی اس نے کہا کہ تم جیسی لڑکی کبھی نہ کبھی ایک اچھی بیوی بن سکتی ہے اور نہ ہی ایک اچھی ماں بن سکتی ہے تمہارے پاس اکنی دولت ہے تمہارے پاس میں ہوں گھر ہے گاڑی ہے پھر بھی تم نے اس بچے کو پیدا نہیں کیا تمہارے پاس خاندان کرنے کی بجائے مار دینا اچھا سمجھا اور اس لڑکی کو دیکھو اس کے پاس رہنے کوئی گھر نہیں ہے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں یا تک کہ پہننے کے کپڑے بھی نہیں ہیں پھر بھی اس نے اس بچے کو پیدا کیا اب مجھے پتہ ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے مجھے ایک اچھے ہمسفر کی ضرورت ہے اور وہ تم بالکل بھی نہیں ہو آصف کی منگیتر کی پیروں سے جان نکل گئی آصف کی منگیتر کے پیروں سے شروع ہوئی اور سر پر آ کر حالت تو میری سمجھ میں آگئی تھی کہ میرے سمجھ نہیں آیا کہ وہ اصل کہنا کیا جاتا ہے اس نے سب کے سامنے میرا ہاتھ پکڑا کہا کہ وہ مجھ سے شادی کرے گا میرے سر سے تو توتے اڑ گئے میں تو حیران پریشان رہ گی کہ آخر یہ میرے ساتھ ہو کیا گیا پھر میں نے میری گود میں بیٹھی اس بچی کی طرف دیکھا جو باقاعدہ مسکر آ رہی تھی شاید وہ سمجھ گئی تھی کہ اس کو ایک پاپا مل گیا ہے میں کچھ دن اور ہسپٹل میں رہی پھر آصف مجھے اپنے گھر لے گیا اپنے گھروانوں سے ملایا اس کے اپنے گھروانوں کو یہ نہیں بتایا کہ میں ایک فقیر ہوں بلکہ ان سے ایسا کہا کہ جو گھر میرے چچا نے چھین لیا تھا اس نے وہ گھر بھی مجھے واپس دے کے دے دیا اس نے جا کے ان گھر کی اتنی قیمت لگائی کہ میرے چچا فوراں مان گئے مجھے میرے گھر واپس مل گیا میری زندگی میں ایک پیاری سی بیٹھی آ گئی اور بہت زیادہ خیال رکھنے والا شعور بھی جیسا میں نے شروع میں کہا میری کہانی خاصی عجیب تھی عجیب اور دلچسپ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے زندگی آپ کے ساتھ بہت عجیب کھیل کھیل جاتی ہے کبھی وہ کھیل بہت دکھی اور کبھی وہ تھوڑے مزاہیہ بھی ہو جاتے ہیں جیسے میں نے کہا مجھے کوڑے کے ڈھیر پر سے ایک کروڑ پتی شعور ملا تھا اور اب میں اسی شعور کے ساتھ بہت خوش ہوں اور اللہ کے قرم سے ہماری ایک اولاد بھی آنے والی ہیں ہم لوگ آپس میں بہت اچھے طریقے سے رہ رہے ہیں اچھی زندگی گزار رہے ہیں میرے زندگی کی کہانی سے میں نے یہ سیکھا ہے کہ اس دنیا میں اچھے انسان بھی ہوتے ہیں اور ان کو تلاش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور کوئی امیر ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ اچھا ہے اور اگر کوئی غریب ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ صرف حکارت کے قابل ہے اللہ سب کو خوش رکھے آمین تو دوستو یہ تھی میری آج کی کہانی امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی کہانی اچھی لگے تو اسے لائک ضرور کیجئے اپنے دوستو کے ساتھ شیئر کیجئے اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو فورا کرنی جائے ساتھ ہی لگے بل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری آئند آنے والی کہانی کا نوٹیفیکیشن بروقت مل سکیں اگلی کہانی تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت خدا پیمان